یہ رہا ہے جسا کہ پروگرام کے آغاز پر ہی ہم بات کر رہے تھے ٹریننگ کے حوالے سے روڈ شوز کے حوالے سے کہ جو ڈیولپنٹ ایک امپورٹنٹ آج ہوئی ہے امیوز پر دستخط ہوئے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ لائنگ پر موجود ہیں سی ای او اسمار ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم نازش لطفی صاحب نازش صاحب جس بات پر آپ کافی باہرہ ہمارے پروگرام کے توسوس ہے دیفرن چینلز پر بھی آپ اس بات کی نشاندہ ہی کرتے رہے کہ ٹریڈنگ کے دوران جو انویسٹرز ہیں ٹریڈنگ کا فقدان نظر آ رہا ہے بلاخر کامیابی ہوئی ہے آج ہمیں اس پر سائن کر لیا آپ کو مبارک بات اس بات پر دو بہت شکریہ یہ بہت بڑا بریک تھو ہے پاکستان میں ہم تقریباً ایک سال کا ہمارا کانٹریکٹ سائن ہوا ہے کراچی سراک ایکچینج کے ساتھ جس میں ہم ایڈوکیشنل روڈ شو کریں گے پورے پاکستان میں تقریباً اٹھارہ روڈ شو ایک سال کے اندر اور ہم سارٹ لے رہے ہیں ملتان سے جو پندرہ میں پندرہ سولہ اور سترہ میں کو ہوگا یہ تین دن کی ورکشاپس ہوں گی جس میں ٹریڈنگ ہوگی پراپر طریقے سے انویسٹرز کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے اور جو بلوکرز موجود ہیں جو ایون ایکسپیرینس جو لوگ ہیں ان سب کے لیے یہ پرگرام ریزائن کیا گیا ہے اچھا ناظر صاحب جو ریزائن کیا ہے ہر شہر میں آپ پہنچیں گے ملتان کا انتخاب خاص کر رہے ہیں سب سے پہلے کیوں کیا گیا ملتان ایکچلی اسٹوڈنگی سنٹر آف پاکستان ایک بہت بڑا شہر ہے جس میں ایڈوکیشن بہت زیادہ ہے انفورچنیٹلی اوڈر آپ کو جاب اپرچونٹی زیادہ نہیں ہے ہمارا جو فوکس ہے وہ فوکس یہ کہ پڑے لکھے لوگوں میں ہم جانا چاہ رہے ہیں ہم ہم ان کو اٹریک کرنا ہو ہمیں جو ہے لوگوں میں انٹرپنیورز دیویلپ کرنے پاکستان میں کہ جو اس کام کو شروع کریں جو شیئر شاپس پورے پاکستان میں جس میں ہم نے ملتان بھی شامل کیا ہے پنڈی بھی شامل کیا ہے اپتاباد پشاور کوہٹا سکر ہیدر آباد کراچی لہوک گجرہ والا فیصلہ باگ سیالپورٹ یہ وہ سارے شہر ہیں جس میں ہمارے روڈ شوز ہیں اور جتنی بڑی شہر ہیں اس میں ہم ہمارے دو دو روڈ شوز ہوں گے جیسے کراچی لہور پنڈی یہ وہ شہر ہیں جس میں ہمارے دو سے تین بھی روڈ شوز ہو سکتے ہیں ہمیں جس قسم کا ہمارا پریویسلی ایکسپیرینس رہا ہے اس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں بہت بہت اچھا رسپونس ملے گا اس پار ناظرش ٹتوی صاحب ہم بات کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ انسٹیٹو جو آج امیوز پر سائن ہوئے ہیں اور پوزیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کراچی پورے پاکستان کے لیے کہ سٹوک ایکسچینج کے حوالے سے تو جب ملتان سے آغاز ہوگا دوسرے شہروں تک پہنچیں گے پروسیجر کے حوالے سے بجانا چاہوں گی پروسیجر کو کتنا آسان رکھا گیا ہے کہ جو ٹریڈنگ کے حوالے سے جو ٹریڈنگ دی جائے گی انویسٹر کو اس کا پروسیجر کتنا ایزی ہوگا کتنا سہل رکھا گیا ہے یہ بلکل سمپل رکھا گیا ہے اسے بلکل سمپل اردو میں ہم نے پورے کورس کو ڈیزائن کیا ہے اردو اور انگلیج دونوں میں یہ کورس اویلیبل ہوگا سارے لیکچرز جتنے بھی ہمارے ایکسپرٹس ہوں گے وہ سارے اردو میں لیکچرز دیں گے تاکہ ہر آدمی ایزی لی اس کو سمجھ سکے کورس کی ڈیریشن صبح نو بجے سے لے کے شام پانچ بیزر تک ہوگی اور یہ پورے دو دل تین دن کا کورس جو ہے اس میں ہم میکسیمم کور کرنے کی کوشش کریں گے اور نہ صرف یہ تین دن کا کورس رہے گا اس کے بعد ان کی اٹیشمنٹ ہوگی ہمارے انسٹیڈیوٹ کے ساتھ جس میں وہ ایک مہینے تک ان کی جو ان کی پرابلمز ہیں وہ پرابلمز کو سوٹ آؤٹ کر سکیں اور جو آن لائن ٹریڈنگ کو فروغ دینا چاہیں گے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں اپنے آفیسز میں بیٹھ کے جو پڑے لکھے لوگ ہیں اور ان کو ہم گائید کر سکیں کہ how they can invest money in the capital market in پاکستان اچھے ناظری صاحب جو آپ پروسیجے اتنا آسان رکھا گیا وہ یہ بھی بتائیے گا کہ ساتھ ساتھ کیا کچھ جو آپ نے کہا کہ پڑے لکھے لوگوں کو فوکس کرنا ہے اس بار آپ لوگوں نے تو کچھ ٹیکنیکل انالیسز کی حوالے سے بھی گائید لائن دے جائے گی کہ کس طرح سے وہ انیلائز کر سکیں کہ how to invest اور ساتھ ساتھ ابھی اس وقت market کے سیچیشنوں دیکھ کے وہ جج بھی کر سکیں کہ ابھی ان کو کیا کرنا چاہیے buy کر رہی ہیں stop lose کہاں لگائے جو چیزیں ہیں چوشری ڈیٹیلز ہیں جو کافی ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ بھی بریف کیے جائیں گی کیا اس میں شاہین ہم نے بہت سی چیزیں cover کی ہیں جس میں نمبر ون ہم نے fundamental analysis کے company کے analysis اس طرح کیے جاتے ہیں portfolio ہر آدمی design اس طرح کر سکتا ہے self basis کے اوپر اپنے analysis کر سکتا ہے اس میں ہم نے discipline risk management technical analysis اور psychology of the trading ہم نے regulations ان کو بھی ہم نے رکھا ہے کہ next time جو ہمیں پچھلے دنوں جو problems create رہی ہیں وہ اس قسم کی کوئی problems اور investor rights کے بارے میں ہم انہیں اچھی طرح بتائیں گے کہ آئندہ فیوچر میں کبھی کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ انویسٹرز کو کسی بھی طریقے سے stock exchange کی وجہ سے یا کسی بھی problem کی وجہ سے کوئی نقصان اٹھانا پڑی یہ بھی بتائیے کہ جہاں جب trading جو طریقے کار ہے ہر شہر میں پہنچیں گے وار trading دیں گے روڈ شو نام رکھا گیا ہے تو جگہوں کا انتخاب کس طرح سے کر رہے ہیں یا کوئی خاص institute کا انتخاب کیا جائے گا وہاں invite کیا جائے گا کیا طریقے کار ہوگا ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ہم سارے شہروں کو کور کریں جتنے میکسیمم شہر ہیں اور اگر ہمیں کئی سے کوئی اور demand بھی ملے گی تو ہم بلکل open ہم پندرہ ان چہروں میں بھی جگہ انتخاب ہوگا روڈ شو جس کے کال کیا جاتا ہے جو آرٹ کونسل ہے وہاں پہ یہ پروگرام کریں گے جہاں پہ تقریبا 600 لوگوں کی اور اگر ہمیں اس سے زیادہ پارٹسپنٹ ملتے ہیں تو دوبارہ جائیں گے اور ہم جتنے بھی جتنے بھی ایڈوکیشنل انسٹیوشن ہیں جتنے بھی تاجر برادری موجود ہیں ریٹائیڈ لوگ موجود ہیں ان سب کیوں اپروچ کر رہے ہیں ہم پورے شیئر میں بیانرز لگائیں گے میڈیا کے تھو اس کی پرموشن کریں گے ہر قسم کی کوشش کریں گے کہ لوگوں تک وہ پہنچ سکے جتنے جو میری سب سے زیادہ کوشش ہے کہ اگر آپ دیکھیں پچھلے دو سال کے اندر جو فانیشل مارکٹ میں جو اتنا بڑا کٹ ڈاؤن آئے اس کٹ ڈاؤن کو ہم کس طرح ختم کر سکیں گے لوگوں کو ہم کس طرح انٹرپنیور بنا سکیں یہ جو ایم بی بچے کر کے نکل رہے ہیں یہ چارچہ لوگ مل شیئر شاپ کھولیں ان کو ہم ہمارا جو ہمیں تقریبا پات سو ایک روڈ شو سے ہم ایک شیئر کر رہے ہیں تو ہمارا اپنا خیال ہے کہ ہم آٹھ ہزار سے لے دس ہزار لوگ کو ایک سال کے ہم بلکل اوپن ہیں ہم پورے ایک سال ہم نے یہ سوچا ہوا ہے اپنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ آخر میں پوشن چاہوں گے فنڈنگ کا کیا سلسلہ ہے فنڈنگ کہاں سے ہوگی کون کرے گا یہ کراتی سٹاک ایک چینج اور اس مار کا دونوں کا پروجیکٹ ہے ہم اس میں ساری چیزیں سپانسر کو ہم invite کریں ساری چیزوں کے لیے جو جو سپانسر آئے گا وہ سپانسر کو ہم welcome کریں جو آسکے اور اس روڈ شو میں کسی بھی صورت میں کسی پروفیٹ کے لیے نہیں توچھ رہے بسکلی آلماست نون پروفیٹ پروڈ جس اپنے بتائیں انفارمیشن دی ساری کس طرح سے یہ پروسیجر رکھا گیا ہے پوری پاکستان میں مختلف شہروں کا انتقاب کیا گیا ملتان سے کراچی سٹوک مارکٹ کراچی سٹوک ایسچینج اور اسمار کے درمیان جو ایمیوز پر دستا خطوئے ہیں اور توقع کے جارے کہ آٹھ ہزار کے قریب انویسٹرز ایک سال میں تیار کر لیے جائیں جو کافی پوزیٹیف دیولپمنٹ ہے اگر اس کو ان ٹارگیٹ کو اچیف کر لیتے ہیں کہ اچھی کوشش ہے کہ جہاں ریٹائر پرسن جو انپلائمنٹ کے حوال سے دیکھ رہے ہیں تو ان کے لئے گورڈن چارج کو ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد اس حوالے سے کچھ اوبرک آؤٹ کر سکتے کچھ انویسمنٹ کر سکتے یا کام کر سکتے ہیں اس حوالے سے بھی